السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرانہ امیر محمد انوغل مشترکہ فارم سسٹم سے آپ سے مخاطب ہوں سیارے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہے اور جانور وہی جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں پانی کے اندر مکس کر کے وہ خوراک کھا رہے ہیں سوچ اور بڑے زور و شوق سے زوق اور شوق سے جناب اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں سب جانور جناب پورے زوق و شوق کے ساتھ یہ پانی میں مکس کیا گیا وہ نوش کر رہے ہیں اچھے چینجنگ چل رہی ہے یہ کھولی کھولی شروع کر دی ہے ایک دو دن کے اندر اندر ہم نے اس کھولی کو بلکل ٹوٹل کھول دینا ہے تاکہ یہ علاقہ ان کے لیے وسی ہو جائے جگہ کی وسط پیدا ہو جائے تو آج ایک نئی گائے آئی ہے وہ سامنے کھڑی اس کے گلے میں یہ دیکھیں جی آرہی ہے یہ دیکھیں جی یہ گائے ہیں اور اس کے اندر نہ کچھ نہ کچھ اس کا جو داجل ہے نا جی داجل والا سسٹم ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے بارال داجل والا سسٹم اس کے اندر ہے یہ دیکھیں جی بارال ہم نے انشاءاللہ بہت جلد اس فارم کے اندر کوشک کرنی ہے کہ دو تین دانے جائیں نا پیور داجل کے بھی ڈالنے ہیں اور کنکریج پہ بھی ہمارا پروگرام ہے کنکریج کے بھی کچھ دانے اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ برامن کا رضل کس کس پہ کیسا کیسا آتا ہے یہ دیکھیں یہ جتنا جانور آپ کا پانی پیے گا اتنی اس کی صحت اچھی رہے گی اور اس بہانے سے جانوروں کو اندر پانی زیادہ جاتا ہے جیسے کہ ہم عام نارمل زندگی کے اندر سادہ پانی بہت اوقات پینا مشکل لگتا ہے پیا نہیں جاتا تو ہماری باڈی کو اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر جامشیری مکس کر لیتے ہیں شربت کو اس مکس کر لیتے ہیں تاکہ وہ ذائقہ دار ہو جائے اسی طرح یہ پانی ان کے لیے اب ذائقہ دار ہے اس کے اندر کیونکہ مختلف بندہ مختلف جو اجناس ہیں ان کے بندہ جاتھ بھی استعمال کی ہوئے ہیں تو یہ شوق اور ذوق کے ساتھ جناب دھڑا دھڑا سب جانور جانوروں نے لگے ہوئے ہیں خانے پہ تو اتنا زیادہ پانی آپ کے یہ پیئیں گی جتنا ان کے اندر اجناس کا دلیا وغیرہ زیادہ ہوگا کیونکہ جانور شوق سے پیتا ہے اچھا جی اس میں مکس ونڈے کے ساتھ ساتھ سبز چارہ اور توڑی بھی ڈالتے ہیں ہم نے روڈ گراس بویا ہے تو روڈ گراس بھی استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں جانور کے لیے تو خالی یہ چیز نہیں دونوں چیزیں ان کے استعمال آتی ہیں دونوں چیزیں ان کو دی جاتی ہیں اور دونوں چیزوں کو یہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا رضل بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ انمول مشترکہ فام کے جو جانور ہیں وہ دن بہ دن سے اعتمند ہو رہے ہیں وہ ما شاء اللہ ان کے جسم کی رنگت چینج ہو رہی ہے تو بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جانور بہت ہی پیارے لگنے لگیں گے انشاءاللہ اور ان کے جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی گروتھ کریں گے اللہ کے حکم سے انمول مشترکہ فام کے جانور آہستہ آہستہ صحت پکڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں خوراک اچھی دی جاری ہے اور اس اچھی خوراک کی بدولت ان کی جسمانی ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی جاری ہے ان کے چھوٹے بچے ہیں کہ انشاءاللہ دنوں میں ان کی گروتھ بھی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی ان کے چھوٹے ہیں انمول مشترکہ فام جو ہے وہ اپنے ویجن کے مطابق دوستوں کو رہنمائی بھی مہیا کر رہا ہے دوستوں کے لیے نئے نئے آئیڈیاز بھی شیئر کر رہا ہے اور الحمدللہ بہتری جنبہ دین کے سسٹم کے اندر آ رہی ہے ابھی جی کیلشیم دی کمی بریوں دی جی ابھی جو ہے نا یہ ہمارے برخوردار پوچھ رہے تھے میں نے کہا جو باقی دودھ بجتا ہے وہ بچوں کھرلیوں میں ڈال دیتے ہیں اس سے بچے جو ہے نا اپنا سوری بچوں کہتا ہوں ان کی کھرلیوں میں تو انہوں نے کہا جی اس کا کوئی بینیفیٹ تو کیلشیم کی کمی پوری ہوتی جانور کی ابھی بچے آ گئے جی ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں مائیں بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم نے انہیں دودھ پلانا ہے یہ دیکھیں سب مائیں بھاگ بھاگ کے اپنے بچوں کے پاس آ رہی ہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ ماشاءاللہ لیں ہر بچہ اپنی اپنی ماں کے پاس پہنچنے لگ گیا ہے ماشاءاللہ 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 یہ ہے جی اپنا داجلی سٹائل ہے مگر وہ جیسے وہ قدعور ہوتی اتنی قدعور نہیں ہے مگر انشاءاللہ چندک ہم نے قدعور ڈالنی ہیں بہت آؤٹ کلاس گا ہے بہت آؤٹ کلاس پیاری اور یہ برامن سین سیمینیٹ ہے جی الحمدللہ اللہ برامن سین سیمینیٹ ہے ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں جی اپنے اپنی ماں کو پکڑ کے ٹھہر گئے جناب یہ دیکھیں یہ اپنی ماں کی حدمت میں لگا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے نیچے آیا ہوا ہے وہ سامنے اپنی ماں سے لگی ہوئی ہے یہ سب بچے دیکھیں ان کی ماں نے انہیں کہا آجو بچوں آجو ہمارے پاس آجو یہ دیکھیں جی یہ تمام تار دودھ جو ہے وہ ان گائیوں کا ہم نے ان بچوں کو پھلانا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اتنوں میں دودھ جو ہے جوش مار رہا ہے کیونکہ ان کو اچھی خوراک دے جارہی ہے اور اس اچھی خوراک کی بدولت ان کی گروز جو ہے وہ دن بہ دن بہتری کی طرف مائل ہو جائے گی انشاءاللہ وہ سامنے ہیرہ ہے جناب اور اے بکرے درس مالو بھئی اے نا بکی مار دے دن رہنو یہ جناب یہ ادھر لگا ہوا ماشاءاللہ وہ سامنے دیکھئے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اپنی ماں کے نیچے دودھ پی رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ اپنی ماں کے نیچے دودھ پی رہا ہے جی ماشاءاللہ اور لالی ادھر لگی رہی ہے جی وہ سامنے لالی اپنی ماں کا دودھ پی رہی ہے یہ جناب سارے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی ماں کے نیچے اور یہ پیڑ بھر کے دودھ پییں گے انشاءاللہ اور جب پیڑ بھر کے دودھ پییں گے تو بڑی سکون سے ان کی رات گزرے گی انمول مشترکہ فارم سسٹم جو ہے ایک دعاوں کا ذریعہ ہے میرے خیال سے یہ ایک بخشش کا ذریعہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل کرم سے ماشاءاللہ جی اللہ پاک نظرے بس سے بچائے ماشاءاللہ بچڑے آپ دیکھیں اپنے بچڑے بچڑوں کی گروت چیک کریں ابھی تو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ سارے بچے اپنی اپنی ماں کے نیچے لگے ہوئے جی وہ سامنے لالی بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے دن میرا خیال ہے سب احباب نے جو ہے اس طریقے کے ساتھ بچوں کو پیتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ جی یہ اپنی ماں کا پی رہا ہے وہ لالی سامنے پی رہی جناب یہ ایک بچہ ادھر پی رہا ہے ایک بچہ اپنی ماں کو ادھر لگا ہوا ہے ایک بچہ وہ سامنے لگا ہوا ہے تو یہ سارے بچے ماشاءاللہ اپنی اپنی ماں کے نیچے دودھ پی رہے ہیں نہیں نہیں برامان نہیں تکتے ایک اور پھر دے ایک اور برامان نہیں ہاں 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 یہ وہ ہی بٹا ہی نہیں نہیں وہ سہی والے بڑیاں کوالٹیاں پہ یہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے آج یہ لیتنا کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ دنگی رئی تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رائے گی انمال مشترقہ فام کے سسٹم سے آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں انمال مشترقہ فام کے تمام ایگزیکٹیو میمبران کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو اس میند کا اس کا صلاح عطا فرمائے دین دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ اور گاہوان در بڑھ گیاں بچے آن دے بندے دے ہنمول مشترقہ فارم سسٹم کے جتنے بھی عددران ممبران دوست ہیں عباب ہیں ان سب کی فیملیز کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک انہیں خیر و برکتوں سے نوازے اللہ پاک انہیں دین دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے یہ بے زبانوں کی دعائیں جو ہم لے رہے ہیں ان دعائوں کے ساتھ دنیا بھی سمرنے کی توقع رکھتے ہیں اللہ پاک سے اور آخرت کی سمرنے کی بھی توقع رکھتے ہیں ماشاءاللہ پچاس کا ٹارگٹ رکھا تھا ایٹی فائیو ہو گئے اور الحمدللہ تقریباً سو کے لگ بگ ہونے والے ہیں یہ اوپر والے کی کرم نوازی ہے دوستوں کا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس اعتماد پر پورا اترنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے یہ محبت کے سعودے ہیں محبت والے کرتے ہیں اور محبت والوں نے کی ہیں الحمدللہ سوما الحمدللہ زندگی رہی تو ملتے رہیں گے اویرنس شیئر کرتے رہیں گے جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ